ڈال نے پیڑ کی تہنی کے سنگ منایا بسنگ ایک کسو مرد ڈال نے اپنے پڑوز کی تہنی سے کہا آج کا دن تو بالکل نرس لگ رہا ہے کیا تمہیں بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے اس تہنی نے اٹھر دیا نی سندے یہی بات مجھے بھی لگ رہی ہے اسی سمیں اس تہنی پر ایک چھروٹا آ بیٹھا اور اس کے نکٹ ہی ایک دوسرا چھروٹا بھی آ گیا پہلے چھروٹے نے چہ چہاتے ہوئے کہا آج میری پتنی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں بھی اس کو منانی نہیں جانے والا دوسرے چھروٹے نے بھی ذرا زور سے کہا میری پتنی بھی چلی گئی جو اب واپس نہیں آنے والی اور مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے دونوں آپس میں بتھی آنے اور سور مچانے لگے تبی دو چڑیاں آکاش میں اڑتی ہوئی ان پکشیوں کے پاس آخر پیٹھے شور بند ہو گیا اور شانتی ستھاپک ہو گئی پھر ویچ چاروں اپنے جوڑے بنا کر اڑ گئے تک پسچاد اس ڈال نے تہنی سے کہا یہ تو کولا ہال کا پوندر سا تھا سب ٹینی بولی اسے چاہے جو کہو لیکن اب تو سارا واتا ورن شانت ہے یہ بھی اکھلی وایو شانت ہو تو میرا وشراس ہے کہ نیچے رہنے والے بھی شانتی بنائے رکھتے ہیں کیا تم بھی وایو کے ساتھ جھوکہ لے کر میرے نکڑ نہ آوگی اس ڈال نے کہا او یہ تو شانتی پاپ کرنے کا سیوگ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بسند بیچ جائے اسی سمیں وایو کا ایک جھوکہ آیا اور دونوں آلنگن بودھ ہو گئے اس قطع سے ہمیں یہ سندیش ملتا ہے کہ جہاں پریم کا سمراجے سطابق ہو جاتا ہے وہاں شانتی ہے واسطہ پریم ایسا اداد بھاو ہے جس سے دوری ویواد اور ویمسے کا استعمال مٹ جاتا ہے اور نکٹے سوخارد اور سنے کی نرالی پروینی پروائید ہونے لگتی ہے موسیقی